بس کرتو اپنا یہ پاگلی پان میں یہ رشتہ نہیں چھتا سکتا میں نے کہا تھا مہر میری امانت ہے آپ کے پاس میں مہر کو لیجانے آیا ڈراؤسین رائی جنون کے دیکھنے اور چانے والوں کو السلام علیکم ٹراؤسین ڈراؤسین میں آپ دیکھیں گے شبریز اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مہر کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ جانتے ہو بھی کہ مہر کی اب شادی ہو چکی ہے اس کے باوجود وہ مہر کے سسران والوں کو وہ ڈرائے گا دمکائے گا تاکہ وہ مہر کو چھوڑ دے مہر کی سسران والوں کے سامنے مہر کی حقیقت تو آ چکی ہے اور مہر کی بہن بھی مہر کو اپنا دشمن سمجھتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اس کی شادی ماں ہونے لگی تھی جہاں اس کی بہن کی شادی ہو گئی ہے عثمان سے شادی مہر کی بہن کی ہونے والی تھی لیکن اس کے باپ نے یہ شادی مہر کی کروا دی اور مہر کی بہن یہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میری بہن نے ہمیشہ میری خوشیوں کو چھینہ ہے مجھ سے مہر کی بہن یہ بھی حضم کرتی ہے مہر کی بہن یہ بھی کہتی ہے مہر اور عثمان کی طلاق کروا کری رہے گی مہر اپنی بہن کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ عثمان تم سے محبت نہیں کرتا لیکن اس کی بہن یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں مہر کی طلاق کے بعد مجبوراً اس کا باپ اس کی شادی شبریز سے کر دے گا لیکن اس سے پہلے شبریز مہر کے گھر جاتا ہے اور اس کے باپ سے کہتا ہے کہ میں مہر کو آپ کے پاس سمانت چھوڑ کے گیا تھا آپ نے میری مانت میں خیانت کی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے مہر کی شادی کروا دیئے اب جبکہ مہر بھی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی یہ رشتہ نہ با سکتی ہوں ناظرین کہانی مزید دلچاس بہر سسنی خیز ہوتی جا رہی ہے مہر عثمان سے ڈائی واس لے لے گی مہر عثمان سے طلاق لے لے گی اور مجبوراً اس کا باپ اس کی شادی شبریز سے کر دے گا کیا شبریز مہر کو پا کر خوش ہوگا کیا ہوگا ان دونوں کی محبت کا انجام یہ سب جاننے کے لئے آپ کو ہماری انگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا جا زیدیو لوفیس